وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ چیف دوسریس پاکستان کے خلاف منفی پروپاگنڈا ریاست بھرپور ایکشن لے گی کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے کچھ لوگ مذہب کے نام پر سیاسی دکانیں چمکا رہی ہیں ریاست اس قسم کے ٹرنڈز کا مقابلہ کرے گی قانون پوری طاقت سے ایکشن میں آئے گا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور خیصلہ قانونی تھا آئینی تھا اس میں کوئی ابحام نہیں تھا سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں وضاعت کر چکی ہے لیکن یہ جھوٹ پہ مبنی پروپاگنڈا بدستور جاری ہے ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے کی کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے کیونکہ یہ سارا کوئی جھوٹ پہ مبنی ہے قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بیاست پوری پوری طرح جو ہے اس قسم کے جو ترینڈز جو ہیں اس کا مقابلہ کرے گی دوزار چودہ میں سترہ میں یا نو میئی کا جو معاملہ ابھی بھی جو ہے جس کے اوپر کوئی آئی کاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوئی اس سارے کی سارے کی کمپنسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کسی شخص کو کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے چونکہ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے ایک ہجان پیدا کر کے لوگوں کو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اور ان سے ایسی حرکات کرائی جاتی ہیں کہ جو پورے پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں وفاقی وزر اطلاع تاتار نے کہا ہے کہ قتل کا فتوہ دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا کسی کو بھی معاشرے میں نفرت پھیلانے کی جازت نہیں دیں گے قانون کو نافذ کرنا صرف ریاست کی ذمہ داری ہے کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علم بددار ہیں کسی کے عقیدے پر سوال کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے ایسے فتوے جاری کرنے کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں یہ جو رواد چل پڑا ہے اس کی سرکوبی کی جائے وہ راپل پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سنیے قتل کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں کس نے آپ کو اختیار دے دیا قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا قانون جو ہے قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے قانون کو نافذ کرنا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علم بردار ہیں جو کسی کے عقیدے کے اوپر شک و شبہات کا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے بلکل کھلے سیاسی مقاصد ہیں یہ جو کل ایک فتوہ جاری کیا گیا یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا اہم خبر آپ کو دیں وزیراعظم شباز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے وزیراعظم کا دورہ ایران ملتفی ہو گیا تو رائے کے کہنے کہ ناوزیراعظم ساگڈار آج وفت کے ہمراہ ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم کی طبیعت ناسازی کے باعث جو دشتہ روز کی تمام مصرفیات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں وزیراعظم شباز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی وزیراعظم کا دورہ ایران بھی ملتفی کر دیا گیا ناوزیراعظم ساگڈار آج وفت کے ہمراہ ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم کی طبیعت ناسازی کے باعث جو دشتہ روز کی تمام مصرفیات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں ناوزیراعظم ساگڈار آج وفت کے ہمراہ ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شباد شریف کی طبیعت ناساز ہے وزیراعظم کا دورہ ایران بھی ملتبی کر دیا گیا وزیراعظم کی طبیعت ناسازی کے باعث قدشتہ روس کی تمام مصروفیات منسوخ کر دی گئی ہیں وزیراعلا بلوچستان بھی سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسیز اور عوام کے آمنے سامنے لانے والا کون ہے کیا جو لوگ پر تشدد ہیں انہیں آپ ہار پہنائیں گے کیا جتھوں کو اجازت دی جائے کہ یہ حکومت چلانے شروع کر دیں یہ پر امن لوگ ایف سی پر کیسے فائرنگ کر لیتے ہیں ان کے جلسے کا مقصد پر امن نہیں تھا عالمی سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان توڑنے والوں کو جانتے ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پر امن یہ پر امن لوگ مول کیوں کرتے ہیں اپنے موں پہ یہ پر امن لوگ موں کیوں چھپاتے ہیں یہ پر امن لوگ ایف سی کے پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں کیا جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پینا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے کیا لوگوں کو جتھوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جتھے آ کے یہ اسمبلی چلانا شروع کر دیں کچھ عرصہ پہلے ہمارا بی وائی سی کے ساتھ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جب دھرنا دیں گے جلسہ جلوس کریں گے ہم آپ سے پرمیشن لیں گے ہم نے جب ان کے ساتھ نگوشیئٹ کیا تو ہم نے ان کو انیشلی کہا کہ آپ تربت میں یہ جلسہ کنورٹ کر لیں پاکستان کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت انٹیلیجنس گریون وار چلائی جا رہی ہے آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ڈیسٹ اپلائز کرنا چاہتے ہیں جو خدا رہ خاصتہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان is the battle field مارے مذاکرات کے دروازے کھلیں جو دوست اپوزیشن میں سے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آج ہیں میرے پاس شہر قائد میں منسون کا تیسرا سپل داخل ہو گیا مختلف علاقوں میں مسلدار بارش گرو مندر سندھی مسلم سوسائٹی جمشید کوارٹر مزارے قائد امی جنا روڈ پر بارش ہوئی ہے صدر شارہ فیصل گلچن اقبال گلستان جوہر میں بھی مسلدار بارش ہوئی ہے ملیر شاہ فیصل کلونی نازم آباد کلفٹن بورٹ پیسن ڈیفینس کورنگی میں بھی بادل برسے ہیں شہر قائد میں منسون کا تیسرا سپل داخل ہو چکا ہے مختلف علاقوں میں مسلدار بارش گرو مندر سندھی مسلم سوسائٹی جمشید کوارٹر مزارے قائد امی جنا روڈ پر بارش ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف ملیر شاہ فیصل کلونی نازم آباد کلفٹن بورٹ پیسن ڈیفینس اور کورنگی میں بھی بادل خوب برسے ہیں